آج آپ کو دکھاتے ہیں ملیشیا کا واحد سکائے کسینو جہاں پر کسی ملیشین کو جانے کی اجازت نہیں دنیا بھر سے لوگ جوہ کھیڑنے کے لیے یہاں آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جوہ ہارنے والوں کی تصویریں کسینو میں لگائی جاتی تھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ کمروں والا بڑا ہوتل بھی دکھائیں گے جس کے کمرے 73151 ہیں آئیے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں جی اس وقت میں کولالامپور ملیشیا کا جو دورہ لکومت ہے اس سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پر ہوں اور یہ ایک صوبہ ان کا ہے پانگ یہاں پہ ہے گھنٹنگ ہائی لینڈ اور یہ جو میرے پیچھے آپ کو رش نظر آ رہا ہے یہ سکائے کسیمو ہے جو گھنٹنگ ہائی لینڈ میں ہے اور یہاں پر لمبی کتا رہے ہیں یہ ابھی رشتر آپ کو کم نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ اس وقت ملیشیا کا واحد لائسنس جو کسیمو ہے پورے ملیشیا میں وہ یہ ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب خواہش مند ہیں کسی بھی طرح اندر جانے سے اگر آپ سکائے کسیمو میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیول ٹو سے کارڈ ممبرشپ کارڈ یہاں پر لینا پڑتا ہے جس کے مختلف رینج میں آپ کو مختلف سہولیات دی جاتی ہیں سکائے کسیمو لیول فور پہ اگر آپ جائیں وہاں سے انٹری ہوتی ہے اور اس کسیمو کی کچھ خاص باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ لوگ جوہ ہارتے ہیں ان کی تصاویر کلب میں کسیمو میں لگا دی جاتی ہیں کہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ پاکستان کی معروف سیاسی شخصیت اور صدر رہنے والی پاکستان کی ایک شخصیت کی یہاں پر تصویر کسیمو میں لگائی گئی تھی کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے سب سے زیادہ یہاں پر پیسے ہارنے والوں میں وہ شامل تھے ان کی تصویر لگا دی گئی تھی بعد ازاں جب وہ پاور میں آئے تو پھر وہ تصویر ریموف کر دی گئی اور آج بھی کچھ لوگوں کی تصاویر یہاں پر موجود ہیں کچھ عرب ہیں کچھ گورے ہیں جن کی تصاویر یہاں پر موجود ہیں اگر آپ پیچھے میرا رش دیکھیں تو اس وقت لوگ کتار در کتار صرف اور صرف سکائے کسینوں میں جانے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں اسی گینٹنگ ہائی لینڈ میں دنیا کا سب سے زیادہ کمروں والا ہوتل بھی ہے وہ ہوتل بھی چل کر آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہوتل اس کا کیا راز ہے گینٹنگ ہائی لینڈ میں یہ ہوتل بھی ہے یہ دیکھیں آئی ایم ایٹ دا ورلڈز لارجس ہوتل جس کے رومز ہیں تیہتر سو کیاون یہ دوزار پندرہ تک دنیا کا سب سے بڑا ہوتل رہا ہے اس کا ریکارڈ یہ رہا ہے اور اس میں سات ہزار سے زائد تیہتر سو کیاون اس میں کمرے ہیں اور اس ہوتل یہیں پہ تین پارک بھی ہیں دو ٹاورز بھی ہیں شاپنگ سینٹر بھی ہیں سینما بھی ہے سب کچھ یہیں پہ ہے اور اس کی جو یہ ہوتل دکھتا کیسے ہے آپ کو میں اندر چل کے دکھاتا ہوں یہ میں اس وقت ہوتل کی لابی میں اندر جا رہا ہوں ہر طرح کی ڈش ہر طرح کا کھانا جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے دنیا کی ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں وہ آپ کو اس ہوتل میں مل سکتا ہے لیکن یہاں پر سسٹم تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر سیشنز آپ کو پرانی پڑتی ہیں آپ کو لائنوں میں تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے آپ پر دو تین قسم کی انہوں نے آپ کو آپشنز دی ہوتی ہیں آپ جہاں بھی جانا جاتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹرز موجود ہیں اور یہ دوزار پندرہ تک گینیز بک کا جو ورلڈ ریکارڈ گی رہا اس کا نام ہے فرسٹ ورلڈ ہوتا موسیقی